یہی عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو اپنا ڈیڈی سمجھتا تھا جو ڈیڈی اس کو لے کر آیا جس ڈیڈی نے اس کو گود میں بٹھا کے اکزار کی کرسی پہ بٹھایا آج روز آنا اپنے اسی ڈیڈی کو جو ہے وہ برا بلا بول رہا ہے یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس کو جہاز کی ٹکٹیں لے کے دیں جس نے اس کے ممبران جہاز میں خرید و فروز کی جس نے اس کے گھر کے بجلی کے بل بھرتے تھے اس کے گھر کا کھانا بھی جو ہے جو اس کے ایٹی ایمز دیتے تھے ان کے خلاب اس نے کیا کیا تو یہ ایک احسان فراموش شخص ہے عمران خان یہ وہ شخص ہے جو اس وقت اس ملک کے لیے ایک ناسور کا کردار ادا کر رہا ہے ملکی معیشت آج ایک برے حال میں ہے اس کو مانتے ایک پریشر میں ہے لیکن یہ ریکوور ہو سکتی ہے لیکن اس معیشت کی وہ اس نحج پہ پہنچانے میں صرف اصرف ایک شخص اس کا ذمہ دار اس کا نام ہے عمران خان نیازی کیونکہ اس نے اپنی نائی کوئی تیاری تھی اور اب وہ مانتا بھی اپنے انٹرویوز میں کیلئے ہمیں تو تیاری تھی نہیں اگر جس ایک اناڑی شخص کو تیاری نہیں تھی تو اس کو اپنے ملک کا ساڑھے تین سال وزیر آدم بنا دیا پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا اس جیسے ناہل اور جاہل شخص کو پٹھا کر وہاں پہ اور اس ناہل اور جاہل شخص نے جس طرح روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کبھی اسٹریٹ بینک کے گونرنرز چینج ہو رہے تھے کبھی فنانس منسٹرز چینج ہو رہے تھے کبھی پوری فنانسل ٹیمز چینج ہو رہی تھیں کوئی تجربہ نہیں تھا اور خود اپنے انٹرویم کہا کہ ہم سے خلطے ہوگے کہ ہم آئی ایم ایف میں بہت لیٹ گئے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تجربہ تو کر لیا اس تجربے سے آج ہوا کیا کہ ملک کی محشت اس وقت کسی پریشر پہ ہے جس کو واپس ریکاوری ہم سب کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کاروباری شخصیات کی ذمہ داری ہے ہم سب کو ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ملک کی محشت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہم ہر اس اقدام وہ کریں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے لیکن اس کا ذمہ دار جو شخص تھا وہ وہی تھا امران خان نے آزیم